اسلام علیکم گائز میں ہوں محمد سعاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لین انگلیش ویچ سعاد آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوسیج آف فاردر اینڈ فردر تو گائز اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کافی کچھ سکھنے والی ہے اور اند پہ میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس کی بطولت آپ سیکھ جائیں گے یوسیج آف فاردر اینڈ فردر سو لیٹس گیٹ سٹارٹیٹ یوسیج آف فاردر جب ہم فیزیکل ڈیسٹرنس کی بات کرتے ہیں تو ہم یوس کرتے ہیں فردر جیسے کہ آپ سب کو پتے ہیں کہ فار جو ہے یہ ہمارے پاس ایجیکٹیو ہے اور یہ جو ہے بیس ایجیکٹیو ہے اس کے بعد ہمارے پاس فردر ہے اور یہ فردر جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس کمپیریٹیو ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس فاردیسٹ آگیا جو کہ ہمارے پاس سپرلیٹیف ہے تو فیزیکل ڈسٹنس کو جب ہم بتاتے ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں فاردر کو پھر یہاں پہ دیکھیں فاردر اس کمپیریٹیف ڈگری یعنی کہ میں نے آپ کو بتائے کہ فاردر جو ہے یہ کمپیریٹیف ڈگری ہے اور یہ جو ہے ایک ایج ایکٹیف ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیزیکل ڈسٹنس کیا مراد ہے سٹیون ٹریولڈ فردر دن پیٹر یعنی کہ یہاں پہ فردر جو ہے ڈسٹنس کی بات کی گئی ہے کہ سٹیون جو ہے اس نے ٹریول کیا ہے زیادہ بنسبت پیٹر کے ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ پیٹر نے یہاں تک ٹریول کیا ہے اور سٹیون نے جو ہے یہاں تک ٹریول کیا ہے تو کس نے ٹریول زیادہ کیا ہے سٹیون نے ٹریول زیادہ کیا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیون ٹریولڈ فاردر دن پیٹر ٹھیک ہے ابھی دوسرا دیکھیں اسلام آباد is farther from پشاور یعنی کہ پشاور جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہے اور اسلام آباد جو ہے یہاں پہ ہے تو ہم کہیں گے کہ اسلام آباد is farther from پشاور تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے کہ ہمارے پاس کمپیریزن ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے اسلام آباد کی اور پشاور کی تو یہ ہمارے پاس کمپیریٹیف ڈگری ہے جب ہم دو چیزوں کی آپ اس میں کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ جو ہے فیزیکل ڈسٹنس کی ہم آپ اس میں کمپیریسن کرتے ہیں تو ہم فردر کو یوز کریں گے پھر دیکھیں در ایڈ کار اس فردر آوے دین دی بلو کار یعنی کہ یہاں پہ بلو کار ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اے پوائنٹ پہ بلو کار ہے یہ ہمارے پاس ون پوائنٹ ہے اور بی پوائنٹ پہ ہمارے پاس ریڈ کار ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ریڈ کار جو ہے یہ زیادہ دور ہے کس کی بلو کار سے ٹھیک ہے پھر یہاں پہ دوسرا دیکھیں دی آئیس کریم شاپ ایڈ دی فردر اینڈ آف دی بورڈ ووک اس چیپر یعنی کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیس کریم کی شاپ جو ہے وہ فردر اینڈ پہ ہے اور وہ چیپر ہے صحیح ہو گیا پھر آگے دیکھیں یور آفیس اس فردر دین مائن تو یہاں پہ میں نے اپنا آفیس کمپیر کے اور آپ کا آفیس کمپیر کے ٹھیک ہے اور بیچ میں جو ہے ہم نے ڈسٹنس کی بات کی تو ہم فردر کے یوز کریں گے می فیملیز ہوم اس ایڈ دی فردر اینڈ آف دی ویلیج یعنی کہ ویلیج کے اینڈ پہ جو ہے ہمارا فیملی کا گھر ہے ٹھیک ہے تو فردر جو ہے ہم فیزیکل ڈسٹنس کے لیے یوز کرتے ہیں ابھی جو ہے گائز ہم سیکھنے جا رہے ہیں فردر یوزیج کو کہ فردر جو ہے ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں جب ہم فیگریٹیف ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں فردر یوز کرتے ہیں پھر دیکھیں اینی ٹھین ایڈیشنل یعنی کہ جب ہم اینی ٹھین ایڈیشنل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم فردر کی یوز کرتے ہیں اور فردر جو ہے یہ ہمارے پاس نن فیزیکل ہے فیگریٹیف ڈسٹنس میں ابھی میں آپ کو ایکزمپل میں بتاتا ہوں you need to walk further till you achieve your life goal یعنی فردر میں جو ہے یہ ہمارے پاس figurative distance ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یار آپ 10 کلومیٹر travel کریں گے یا 20 کلومیٹر walk کریں گے یا 30 کلومیٹر walk کریں گے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے life کے جو goal ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس non-physical ہے یعنی کہ اس میں ہم خود physical نہیں جا رہے یعنی کہ one place سے ہم دوسرے place پہ نہیں جا رہے تو اس کو ہم figurative distance کہتے ہیں guys آپ اپنے معنی میں یہ رکھیں کہ جب آپ physical distance cover کرتے ہیں تو اس میں آپ further कیوز کریں گے اور جب further कیوز آپ تب کریں گے جب آپ figurative distance بنائیں گے یعنی کہ آپ جو ہے non-physical action جب آپ بتائیں گے تو اس میں آپ further कیوز کریں گے ابھی یہاں پہ دیکھیں please wait till further notice ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو further कیوز نظر آیا ہوگا far جو ہے وہ آپ actual distance کیلئے use کریں گے اور fur further جو ہے یہ آپ non-physical action کیلئے یہاں پہ دیکھیں ابھی please wait till further notice ابھی یہاں پہ notice میں ہمارے پاس کوئی action نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں جب ہم figurative distance کو use کریں گے تو اس میں ہم further कی use کریں گے یعنی کہ non-physical I need further information on this issue یعنی کہ مجھے مزید information چاہیے یعنی کہ anything additional جب آپ anything additional کی بات کریں گے تو اس میں آپ further कی use کریں گے صحیح ہو گیا he was further annoyed by a second interruption یعنی کہ جب دوسرا بندہ مداخلت کرتا ہے زیادہ تو ہم جو ہیں ہم annoyed ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا تو guys far والا further جو ہے وہ آپ physical distance کیلئے کریں گے اور fur جو ہے یہ آپ non-physical کیلئے کریں گے اور دوسری بات کہ anything additional یعنی کہ جب آپ کو کوئی بھی additional چیز چاہیے یعنی کہ information ابھی دیکھیں information جو ہے یہ ہم سے far further والی category میں نہیں آسکتی یعنی کہ notice جو ہے یہ ہمارے پاس far والی category میں نہیں آسکتی یہ ہمارے پاس figurative distance ہے اس میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اور کتنا یعنی کہ کتنی information ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یا کتنا notice ہمیں چاہیے بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہمیں further یعنی کہ anything additional information ہمیں یا anything additional notice ہمیں چاہیے guys ابھی یہ scene ہے کہ British English میں آپ جو ہے far والا further اور fur والا further جو ہے وہ آپ بہت use کر سکتے ہیں صرف distance میں جب آپ confused ہو یا میں نے far والا further use کرنا ہے fur والا use کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ tip ہے کہ British English میں آج کل advance English میں جو ہے یہ چل رہا ہے کہ جب آپ distance کی بات کریں گے تو آپ far, th, ur, b further تو correct ہی ہے لیکن fur, th جو ہے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں جب آپ distance بتاتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو example سے بتاتا ہوں the road is blocked we can't go any further بھی آپ use کر سکتے ہیں اور آپ further بھی use کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ distance کی بات کریں گے British English میں advance English میں تو آپ further اور further جو ہے یہ دونوں آپ physical action کیلئے use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ point یہ ہے کہ جب آپ non-figurative distance بتائیں گے تو اس میں آپ further فیو آر والے use کریں گے تو guys دیکھیں 90% use جو ہے ہمارے پاس fut 000 Voilà ہے further اور پھر یہاں پہ مزید دیکھیں we watched their train moving gradually further further or further away ٹھئی ہے تو جب آپ distance کی بات کریں گے تو آپ دونوںکا بتا سکتے ہیں liverpool is further or further away from london than manchester صحیح ہو گیا پھر آخری دیکھیں نتھنگ کود بی فردر یا فاردر فرام در ٹروت ٹھیک ہے تو میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ف اے آر جو ہے وہ آپ فیزیکل ڈسٹنس کے لیے یوز کریں گے اور ف یو آر جو ہے یہ فگریٹیف ڈسٹنس جس میں آپ جو ہے اینٹھنگ ریڈ یعنی کہ جب آپ کوئی بھی چیز مزید چاہتے ہیں تو اس میں آپ یعنی کہ بہت دور ٹھیک ہے بہت دور والی چیزیں کے لیے آپ فردر کا یوز کریں گے اس کے علاوہ بریٹش انگلیش میں فاردر اور فردر جو ہے یہ آپ دونوں ڈسٹنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں